بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمپلیکس نیلیسز میں آج ہم بات کریں گے میٹیگل ایفلر ایکسپینشن سلیشن آف ایکسسائیز کویسٹن نمبر ٹو کویسٹن نمبر ٹو کی سٹیٹمنٹ ہے پروو دیٹ پائی آور سائن پائی زی ایکوال ٹوان آور زی پلیس میشن این ایکوال ٹو زی رو ٹو انفینیٹی مائنس وان ریز پاورا اینڈ ٹو زی آور زی سکیر مائنس اینڈ سکیر یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس پہلے آپ ایف آف زی کنسیڈر کرتے ہیں تو ایف آف زی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کس طرح سے یہ آپ کا وان آور زی لیفٹ سائیڈ پہ جائے گا اور مائنس ہوگا کیونکہ اگر آپ جسٹ پائی آور سائن پائی زی لیتے ہیں تو یہ انیلیٹک نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نا زیرو آور زیرو فارم بنے گی یعنی اس کو آپ ایف آف زیرو فائنڈ نہیں کر سکتی اس لیے آپ کے پاس یہ وان آور زی ہے اس کو لیفٹ سائیڈ پہ لے کر جائیں گے اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس مائنس ہوگا وان آور زی اور رائٹ سائیڈ پہ اب یہ ہم نے ایل سیم لیا اس کا زی سائن پائی زی زی پائی سے ملٹیپلائی ہوگا مائنس سائن پائی زی وان سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ آپ کے پاس فنکشن بن گیا ایف آف زی اب ہم ایف آف زیرو فائنڈ کریں گے اس کے لئے limit z approaching to 0 f of z is equal to limit z approaching to 0 z pi minus sin pi z over z sin pi z تو یہاں پہ آپ z کی جگہ جب 0 کریں گے یہ بھی 0 بنے گا یہ بھی 0 اور یہ بھی 0 تو یہ 0 و 0 فارم بن رہی ہے آپ کے پاس تو اس کے اوپر آپ لپیٹر رول اپلائی کریں گے z کا derivative 1 pi as it is minus sin pi z derivative pi cos pi z اور denominator میں product rule لگائیں گے آپ یعنی اس term پہ آپ کے پاس product rule لگے گا z as it is z کا derivative یہاں پہ 1 ہو گیا sin pi z as it is plus z as it is اور sin pi z کا derivative پہلے cos pi z آئے گا پھر بعد میں pi z کا derivative آپ کے پاس pi آئے گا پھر جب آپ z کے جگہ 0 لکھیں گے یہاں پہ cos 0 1 pi minus pi یہ بھی 0 بنے گا اور یہاں پہ sin 0 0 اور یہ بھی آپ کے پاس 0 آئے گا تو limit z approaching to 0 minus pi square sin pi z یعنی اس کا derivative لیا تو pi z کا derivative آئے گا negative sin pi z پھر آگے pi z کا derivative pi آئے گا وہ اس pi سے multiply ہو کر آپ کے پاس pi square ہو گیا denominator میں sin pi z کا derivative pi cos pi z plus pi z کا derivative 1 یہاں پہ یہ pi cos pi z answer آئے گا plus pi as it is آئے گا z b as it is آئے گا یعنی یہاں پہ pi z as it is آئے گا جب آپ cause کا derivative لیں گے تو اس سے negative کا sign آئے گا اور ساتھ sin pi z آئے گا تو جو pi z angle کا derivative ہوگا وہ اس کو pi square کر دے گا جب آپ یہاں پہ sin z z کے جگہ 0 لکھیں گے اوپر 0 بن رہا ہے اور یہاں پہ denominator میں اس کی جگہ pi آئے گا اور اس کی جگہ بھی pi answer آئے گا اور یہ آپ کے پاس term 0 ہو جائے گا تو f of 0 آپ کے پاس 0 کی اکمل آئے گا پہنٹ پہ ہم پوز کے کارے گا پوز آپ کا پوز جو پوائنٹ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ function آپ کا analytics نہیں ہوگا اور function analytics کہاں پہ نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کا denominator جو ہے یہ 0 ہوگا یعنی function undefined ہو جائے گا تو آپ اس کو 0 کے equal put کر کے آپ یہاں سے یہ پوز کے لگ کر سکتے ہیں sin pi is equal to 0 sin inverse بنے گا pi is equal to sin 0 کہاں پہ ہوگا آپ کے پاس 0 پہ ہوتا ہے 1 پہ ہوتا ہے یعنی پائی پہ 2 پائی پہ 3 پائی پہ یعنی integral multiple of پائی simply اس کو n پائی لکھ دیئے یہاں سے پائی سے پائی cancel ہو گیا z is equal to n یہاں پہ آپ n is equal to 1 2 3 یہ اس کے آپ کے پاس پول بن جائے گے یعنی پول کو آپ an سے نوٹ کرتے ہیں اب آپ residue find کریں گے at poles تو residue at poles فارمولا ہوتا ہے z minus an and raise to the power order of pole یعنی m آئے کا power میں اور یہاں پہ ساتھ f of z اور limit apply کرتے ہیں z is equal to an یہاں پہ an کی value n تھی اور pole کا order آپ کے پاس 1 تھا یعنی یہاں پہ اس کی power جو overall دیکھی جائے تو اس کی power 1 ہے pole کا order 1 ہے یہاں پہ ہمیں اس کی power 1 لیں گے اور یہاں پہ ساتھ کوئی derivative نہیں آئے گا یہ سمپلی فارمولا اپلائی ہوگا bn کے لیے تو جب آپ z کی جگہ n لکھیں گے n minus n 0 ہوگا یہاں پہ z کی جگہ 0 لکھیں گے یہ بھی 0 term ہو جائے گی اور sin 0 یہ بھی 0 اور denominator میں بھی 0 آ رہا ہے یہ آپ کے پاس 0 over 0 فارم آ رہا ہے اس کے اوپر لپیٹا رول اپلائی کریں گے پہلے z minus n as it is یہ z minus n آپ کے پاس as it is z pi minus sin pi z کا derivative z pi کا derivative pi اور negative sin pi z کا pi cos pi z plus z minus n کا derivative 1 ہو گیا z pi minus sin pi z as it is denominator میں دیکھیں z کا derivative 1 ہو گیا sin pi z plus pi z cos pi z z as it is اور sin pi z کا derivative pi cos pi z اس میں بھی آپ z کی جگہ n پٹ کریں گے یہاں پہ n پٹ کریں گے تو یہ n minus n اتنا فیکٹر آپ کے پاس 0 ہو جائے گا اس میں z کی جگہ n پٹ کریں n pi minus sin n pi denominator میں بھی sin n pi plus pi n cos n pi sin n pi پہ 0 ہوتا ہے یہاں پہ sin n pi پہ 0 یہ term بچے گی n pi اور cos n pi پہ آپ کے پاس minus 1 raise to power n ہوتا ہے تو یہاں پہ minus یہ plus 1 ہے اس کو میں minus 1 raise to power 2 n یہاں سے میں نے یہ cancel کروا دی یعنی 1 n سے آپ کے پاس 1 n cancel ہو جائے گا تو power میں کتنا بچے گا just 1 n بچے گا تو b n کی value آپ کے پاس minus 1 raise to power n آگے اب next time میں tag left کا formula apply کریں گے یہاں فارمولا ہوں میں پاس f of z is equal to f of 0 plus summation n is equal to minus infinite to plus infinite b n 1 over z minus an minus 1 over an تو یہاں سے f of z تھا آپ کے پاس pi z over pi over sin pi z minus 1 over z is equal to f of 0 کی آپ کے پاس value 0 آئی تھی اور summation n is equal to minus infinite to plus infinite minus 1 raise to power n یعنی b n کی value آپ کے پاس minus 1 آئی minus 1 raise to power n آئی تھی اور 1 over z minus an ki value آپ کے پاس n ہے اور 1 over n اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے summation کے اوپر یہ dash کا sign لگا ہے اس کا مطلب summation میں 0 include نہیں ہے کیونکہ جب آپ اس میں n کی جگہ 0 کریں گے یہ function undefine ہو جاتا اس لئے ہم 0 کو exclude کر دیں گے یہاں تو اب summation جو ہم نے prove کرنا ہے summation n is equal to 0 to infinity تھا اس لئے آپ summation کو break کریں گے اور یہ دیکھیں میں نے term یہاں پہ لکھئی ہیں 0 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 یعنی یہ summation کی possible values ہیں تو minus infinite سے minus 1 تک الگ کر لیا یعنی یہاں پہ minus infinite کلیوڈ آئیے ہم نہیں لیں گے اور اس کے بعد 1 to infinity آگے میں نے الگ کر لیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں minus infinite to minus 1 alag n is equal to 1 to infinity alag ہو گیا اب summation index same کرنے کے لیے میں n کی جگہ minus n کروں گا تو یہاں پہ minus n کی جگہ plus n ہو اور یہاں پہ minus n کریں گے تو یہ بھی آپ پاس plus کی ڈرم ہو جائے گی اور یہاں پہ minus 1 raise to power minus n آئے گا وہ میں نے یہاں n is equal to infinity دونوں کا summation بند ہے یعنی یہاں 1 to infinity 1 لکھا ہے لیکن مطلب 1 to infinity یہاں بھی 1 to infinity common لے لیں گے یہ plus 1 اور minus 1 over n یہ term cancel ہو جائیں گے 1 over z plus n اور 1 over z minus n اس کا lcm 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 z plus n is 1 multiple n cancel ہو جائے z plus z to z over a plus b a minus b a square minus b square formula b b square z square minus n square यही आपने proof करना था